بائی بل مقدس جن عزیزوں کے پاس موجود ہے برائے مربانی خداون کے پاکلام کو میرے ساتھ مل کر کھولیں خداون کے پاکلام میں سے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسو مسیح کی انجیل اس کا چھٹا باپ سولویں آیت سے لے کر اٹھارویں آیت کے آخر تک خداون کے پاکلام میں سے پڑھیں گے مقدس پاکلام میں لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے برکت کا باعث تہرے آمین میرے زیزوں ہم اس وقت میں مسیحی روزہ جو ہے اس کے سلوپ پر گوار کریں گے کہ مسیحی روزہ جو ہے اس کے لوازمات کیا ہیں ہم غیر اقوام کو روزہ رکھتے ہوئے فاقہ کشی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم مذہب اسلام کے ماننے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تیس روزے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہندو جو ہیں وہ فاقہ کشی جو کرتے ہیں اس کو ہندی میں برد کہا جاتا ہے اور اسی طرح سکھ مذہب کے اندر بھی جو فاقہ کشی ہے وہ شامل ہے جب اتنے سارے مذہب ہیں اور اتنی ساری باتیں ہیں اور اتنے لوگ فاقہ کشی کر رہے ہیں تو مسیحی روزہ جو ہے اس کی افادیت شاید کچھ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن جب ہم پاکلام کی جانب رجوع کرتے ہیں جب ہم قدام کے پاکلام کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لئے کھولتے ہیں اور اس روزہ پر غور کرتے ہیں جو مسیحی روزہ ہے تو میرے عزیزو مسیحی روزہ ان سب سے بلندی پر ہمیں نظر آتا ہے کیوں کیونکہ مسیحی روزہ کے اندر جو باتیں شامل ہیں اس کا حکم کسی مذہبی رہنمائی نہیں اس کا حکم کسی کونسل نے نہیں بلکہ یسو مسیح نے خود دیا اور مسیح یسو نے کہا اور جب تم روزہ رکھو کیا لفظ استعمال ہوئے جی جب تم کیا رکھو یسو مسیح نے یہ نہیں کہا اس پر غور کیجئے گا یسو مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم روزہ رکھو یا یہ بھی نہیں کہا کہ اگر تم روزہ رکھنا بلکہ یہ کہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو اور دوسری بات مسیح یسو نے اس بات پر بھی زور نہیں دیا کہ تم روزہ ضرور رکھنا کیونکہ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ مسیح یسو نے کہا ہے کہ ضرور رکھنا تو پھر اس میں ایک قانونی بندش آ جاتی ہے اور جیسے چیز میں قانونی بندش آتی ہے وہ ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے جیسے آج کے دور میں اگر ہم بات کریں کسی لڑکے یا لڑکی کا اکٹھا رہنا تو یہ ایک رسم ہے اور یہ ملک کا قانون ہے یہ خدا کے کلام کا قانون ہے کہ وہ نکاح کے بند میں بندنے کے بعد اس نکاح کے بند میں بندنے کے بعد اکٹھے رہ سکتے ہیں اور ان کا اکٹھے رہنا جو ہے وہ قانونی طور پر مذہبی طور پر اور معاشرتی طور پر جائز ہے لیکن یسیم سی نے ہرگیز ایسا نہیں کہا کہ تم روزہ ضرور رکھنا بلکہ جب ہم ان انفاظ پر گوھر کرتے ہیں اور جب تم روزہ رکھو تو اس کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا یا اس بات کا تاثر ملتا ہے کہ اس کے لوگ روزہ رکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ نہ رکھیں یا یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ضرور رکھیں بلکہ کہا گیا ہے کہ اس کے لوگ ضرور روزہ رکھیں اور روزہ کے لیے کوئی موسم یا وقت مقرر مسیح اسو نے نہیں کیا مسیح اسو نے روزہ کے لیے کوئی موسم یا وقت کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا جب تم روزہ رکھو یعنی جب بھی تم یہ محسوس کرو کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے تو تم روزہ رکھ سکتے ہو اور میرے عزیزو جب ہم خدا ہم کی پاک کلام کو بڑھتے ہیں تو مسیح یسو کی ذاتِ اکدس ہم سب کے لیے ایک بہترین رہنمائی فرام کرتی ہے مسیح یسو نے بھی چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھا اور کلامِ مقدس میں کہہ کہ جب وہ روزہ رکھ رہا تھا رکھ چکا روح کی ادایت سے وہ روزہ رکھ رہا تھا تو پھر وہ ابلی سے اسمایا لیا یعنی اس بات کا تاثر ہمیں اس پاک کلام میں ملتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور جب روزہ رکھنا ہے تو غیر اقوام کے اندر بہت ساری روایات ہیں لیکن مسیح یسو نے بتایا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے پرانے اہدرامہ کے اندر جتنی بھی جگہوں میں ہم روزہ دیکھیں ابھی تھوڑے دن پہلے ہم خدا ہم کی خاتمین آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ پرانے اہدرامہ کے اندر روزہ جو ہے وہ بالکل ایک ظاہری روزہ نظر آتا ہے ہم نینوہ شہر کے لوگوں کے روزہ پر گوھر کر لیں آسر ملکہ کے دور میں یہودی قوم کے روزہ پر گوھر کر لیں تو وہ ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے لوگ ماتم کر رہے ہیں وہ گریہ اوزاری کر رہے ہیں وہ رو رہے ہیں اور وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں اور اگر کوئی شخص پرانے اہدرامہ کے حصول کے مطابق کوئی ٹاٹ اوڑ کر راک پر بیٹھ جاتا اپنے مرتبہ سے ہٹ جاتا اور آج ہی اختیار کر لیتا تو لوگ اس بات کو سمجھ جاتے تھے کہ یہ خدا کے سامنے چھکا ہے لیکن جب ہم پرانے اہدرامہ کے بعد مقدس متی رسول کی معرفت لکھی کے انجیل میں آتے ہیں تو مقدس ملاکی نبی کی کتاب اور مقدس متی رسول کی معرفت لکھی کے انجیل میں چار سو سال کا عرصہ ایک ایسا عرصہ ہے جس میں خدا ہمت خدا اپنے لوگوں سے نبیوں کی معرفت خوابوں اور رویا کی وسیلہ سے ہم کلام نہیں ہوا اور اس چار سو سال کے عرصہ میں جس کو بائیل مقدس کے ماننے والے اور اس پر امان رکھنے والے ڈار کے جزیاں خاموشی کے سال تاریکی کے سال کہتے کیونکہ خدا ہم کلام نہیں ہو رہا تھا تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں روایات بن کر رہ گئے وہ لوگ جو پہلے روزہ رکھ کر آجزی اختیار کر کے خدا کے سامنے جھکا کرتے تھے اب روزہ ایک مذہبی طور پر دکھاوا بن چکا تھا لیکن مسیح اسو نے پہاڑی واز کے سیسا میں لوگوں سے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑی واز میں مسیح اسو کے سامنے مسیح اسو کے شگر اور ایک بہت بڑی بھیڑ ہے کرامیم پر اس میں نے کہا ہے کہ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑ گیا اور اس کے شگر اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو تعلیم دن رگا اور پہاڑی واز میں روزہ کی تعلیم بھی ہے جس میں مسیح اسو نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس نہ بناو کیوں نہ بناو کیونکہ لوگ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے روزہ پوشیدگی کی عبادت اور ریاضت ہے جس میں انسان کا تعلق اپنے خالق حقیقی سے مضبوط ہوتا ہے اور وہ اس وقت میں جب وہ اپنی زندگی میں بھوک کو بھوک کی شدت کو برداشت کر رہا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اس کا دھیان دنیاوی چیزوں کی جانے وہ وہ اپنی توجہ اپنے خدام کی طرف کرتا ہے خدام کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسے وقت میں اپنا مو نہ بگاڑو تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار نہ جانے کلام میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے لوگوں سے جن کے لئے انہوں نے اپنے مو کو بگاڑا جن پر انہوں نے اپنے روزہ کو زائب کیا کلام میں لکھا ہے اب جب روزہ رکھنا ہے مسیح ایماندار نے تو وہ کیسے رکھنا ہے لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تیل ڈال اور کیا کر مو دھو ہمیں خدام کے خادمین نے گزشتہ پیغامات میں جو گزشتہ تین ایام میں تھے اس بات کے بارے میں بتایا اور ہم نے سنا کہ تیل ڈال نہ سر میں یہ تیل جو ہے قرآن ایدنامہ میں یہ مسا کرنے کی علامت کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے لیکن جب ہم پرانے ایدنامہ کے اندر روزہ کو دیکھتے ہیں کیونکہ پرانے ایدنامہ میں داخل ہوئے بغیر ہم نئے ایدنامہ کی روزہ کو سمجھ نہیں سکتے تو پرانے ایدنامہ کے اندر جب لوگ روتے تھے ماتم کرتے اور دوران مفاقہ کشی کرتے تھے تو وہ اپنے سر میں تیل نہیں ڈال دے تھے اور اس کا ذکر ہمیں خداوں کے پاکلام میں دانیل ابی کی کتاب اور اس کے دسوے باپ کے اندر اس کی تیسری آیت کے اندر ملتا ہے خداوں کے پاکلام میں دانیل ابی کی کتاب جب ہم خداوں کے پاکلام میں اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ اس وقت دانیل نے جب خداوں کے ذور میں وہ جھک گیا تو اس نے اپنے سر میں تیل بھی نہ لگایا تیسری آیت میں لکھا ہے میں نے لذیذ کھانا نہ کھایا نہ گوش اور میں نے میرے موں میں دخل پایا اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ پورے تین ہفتے گزر نہ گئے یہ خدا ان کے زور میں اس حالت میں موجود تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا ان کے زور میں اس طرح جھکایا کہ اس نے اپنے دنیاوی ان معاملات کو ترک کر دیا لیکن مسیح یسول مہرہ درمہ میں کہتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال کیوں تیل ڈال تاکہ لوگوں پر اس بات کا اظہار رہو گے تو اس وقت روزہ کی حالت میں ہے یا تو فاقہ کشی کر رہا ہے خدا ان کے پاکرہ میں لکھا ہے کہ تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اب جب باپ پوشیدگی میں ہے وہ نظر نہیں آتا دیکھتا ہے تو روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی ہمیں باپ کے سامنے جھکنا ہے جو پوشیدگی میں سے ہماری روزہ کو قبول کرتا ہے اگر ہم روزہ کی حالت میں ہیں کسی پر ظاہر نہیں ہوا پادیس صاحب کو پتا نہیں چلا کلیسیا میں کسی کو پتا نہیں چلا خاندان میں میں کسی سے نہیں پوچھا تو اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں کہ آپ کا روزہ جو ہے وہ بے فائدہ ہے کیونکہ ہمارا باپ جو اسمان پر ہے جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ ہمارے روزہ کا جواب دیتا ہے خداون کی پاک کلام میں پہلا سیمل اس کا سولوہ باپ اور اس کی ساتھویں آئے جب ہم خداون کی پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں تو خدا جو پوشیدگی میں ہے ہمیں اس کے بارے میں پتا چلتا ہے خداون کی کلام میں لکھا ہے کہ خدا کن چیزوں پر نظر نہیں کرتا خدا پوشیدگی میں ہے اور وہ دل پر نظر کرتا ہے پہلا سیمل اس کا سولوہ باپ سورمہ باپ اور اس کی ساتھ بھی حیرت میں لکھا ہے پر خدامن نے سیمل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا کیونکہ خدامن انسان کی مانت نہیں کرتا اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خدامن دل پر نظر کرتا ہے خدامن کس پر نظر کرتا ہے جی؟ دل پر نظر کرتا ہے تو روزہ جو ہے جب ہم رکھتے ہیں تو ظاہری طور پر ہمارا روزہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آیان نہیں ہونا چاہیے پادی صاحب دو دن پہلے پیغام پیش کرتے ہیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا بھی غلط بات ہے کہ ہم نے روزہ رکھ کر ہم کہے کہ جی کوئی اپ سے پوچھے کہ آپ کھانا نہیں کہا رہے تو آپ بتائیں کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں یا میں کھانا کھا کے آئے وہ آپ انہیں بتا سکتے ہیں لیکن بغیر پوچھے ہوئے اگر ہم کسی پر اپنے اس روحانی رحاظت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کلام ہم قدس میں لکھا ہے کہ ایسی صورت میں عجر بھی وہ انہی لوگوں سے حاصل کرے گا میری سیزو آگے قدام کے کلام میں لکھا ہے کہ جب روزہ جو پوشید کی میں ہوگا باب جو انسان نہیں قداباب دل پر گوھر کرتا ہے ظاہری صورت پر گوھر نہیں کرتا جب وہ اس روزہ کو دیکھا ہے اس صورت میں تیرا باب جو پوشید کی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا پوشید کی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اکثر اقاد میری سیزو بہت سر لوگ نجات کے حصول کے لئے بھی روزہ رکھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا یا شاید آپ نے کسی نے دیکھا بھی ہو کہ بہت سر لوگ اپنے ہاتھ کو پاک کرنے کے لئے وہ روزہ رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں میرے اس کام کو کرنے سے خدا ہمد کتا جو ہے وہ مجھے پسند کرے گا کلام مقدس میں ہمیں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئے انجیلورز کے اٹھاروے باب میں دو اشخاص کی مثال ملتی ہے ایک جو ہے وہ فریسی ہے دوسرا محصول لینے والا ہے اور فریسی جو ہے وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے گھر میں جاتا ہے جا کر کہتا ہے کہ میں ہفتہ میں دو بار روزہ رکھتا ہوں میں اس کی ماند نہیں ہوں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ چونکہ اونچی آواز میں دعا کر رہا اور اپنی اس ریاضت کو لوگوں پر ظاہر کر رہا تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ راستواز ٹھہر کر اپنے گھر نہیں گیا اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی نجات کے لیے یہ سمجھ کے روزہ رکھتے ہیں کہ اس روزہ کو رکھنے سے خدا میرے گناہ کو معاف کرے گا بیشہ خدا ہم دل پر نظر کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ہمارا رشتہ ہمارے خدا کے ساتھ بہتر ہونا بھی لازم ہے ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم مسیح اسو کو اپنی زندگی میں قبول کریں اور اس کو اپنی نجات نہیں دمانیں اس کے بعد اگر ہم اپنی زندگی کو اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے اس ریاضت کو اپناتے ہیں روحانی طور پر مضبوطی کے لیے تو میرے عزیزو ہمارا روزہ جو ہے وہ مقبول ہوگا خدا دل پر نظر کرتا ہے اوپر سے ہم جتنے مرضی روزے رکھتے ہیں لیکن دل میں ہم خدا سے دون ہیں ہمارے دل میں خدا کے لیے کوئی عزت نہیں یا ہم اس کو اپنا وحد مالک اور خالق نہیں جانتے ایک طرف تو ہم روزے رکھتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم غیر بتوں کے آگے بھی چھکتے ہیں غیر قوام کی جو مزار ہیں جو خان گائے ہیں وہاں پر بھی جاتے ہیں اور ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں تو کلام علی قدس میں لکھا ہے جب ہم یہ سایہ نبیل کا سیوہ پڑھتے ہیں کلام علی قدس میں لکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جیسے ہم خداوند کو جانتے ہی نہیں ہم روزہ کے اصل معفوم سے ہٹ گئے ہیں ہم بھی غیر قوام کی طرح روزہ رکھ کر سارا دن یا گزشتہ شام سے لے کر اگلی شام تک ہم نے جو کچھ کھایا نہیں ہوتا شام کے وقت ہم سب سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں یہ طرز جو غیر قوام کا طرز ہے ہم نے اس کو اپنا لیا ہے ایسا روزہ بھی مقبول نہیں ہوتا خداوند کی کلام علی کا ہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے اگر ظاہری ہم نے اپنا روزہ ظاہر کر دیا تو خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ ہمیں اس کا بدرہ نہیں دے گا اور نہ ہمیں اسے بدرہ مل سکتا ہے مسیح اسو نے ایمانداروں کے لیے کلیسیا کے لیے جو مسیح اسو پر ایمان آنے کے بعد اب ایک نئی جماعت بننے والی تھی وہ بنی سرائر نہیں ہے وہ غیر قوام نہیں بلکہ مسیح ایماندار ہیں ان کے لیے کلامی مقدس میں اس بات کو بتایا آج میرے جیزو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسیح روزہ جو ہے اس کے اسلوب سے کورسوں دور ہیں آج میرے جیزو ہمیں اس بات پر گوھر کریں کہ کیا ہم وہ روزہ رکھتے ہیں جو خداون کو پسند ہے یا نہیں اگر ہمارا روزہ ایسا روزہ ہے تو خداون میرے جیزو ہماری اس ریاضے کو قبول کرے گا لیکن اگر ہمارا روزہ ایسا روزہ نہیں ہے تو چالیس شوڑ کر ہمیں ایک سو چالیس روزے بھی رکھ رہیں ہمارا روزہ ہمارا خدا کے ذور میں جھکنا خدا کو پسند نہیں آئے گا آج میرے جیزو ہم اپنے اپنے زندگی میں اپنے اپنے خواہدانوں پر گوھر کریں کہ کیا ہمارا روزہ درست روزہ ہے کیا ہم اپنے روزہ کے اندر ان باتوں کو دیکھتے ہیں اگر ایسا نہیں تو میرے جیزو ہماری لیے ضروری ہے کہ کلامیوں کو سننے کے بعد ہم ان باتوں کو اپنے زندگی میں پیدا کرنے کوشش کریں خدا ہم تمام کو آج اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشیں اور ہمیں یہ توفق بخشیں کہ ہم اس کلام پر عمل کرنے والے ٹھہریں آمین